رحمت کبریاں پہر خلق خدا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا اور آج سے سارے پارٹسمنٹس وہ ہی آئیں گے ناتیا مقابلے میں جو اپنے اپنے راؤنڈ کی وینرز ہیں یہ سلسلہ اگلے چھے اپیسوڈز تک جاری جائے گا بشمول آج کے تو اس طرح ہمارے پاس چھے وینرز آ جائیں گے دوبارہ پھر ان چھے کے درمیان سیمی فائنل ہو کر وہ آگے کا سلسلہ آپ کی خدمت میں بعد میں ہم عرض کریں گے انشاءاللہ تینوجہ سہیبان بھی جناب قاری وعی زفر قاسمی صاحب صدیق اسمائی صاحب اور جناب عامر ف صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اور ہمارے ساتھ ہماری آپ کے ملاقات بھی گئی تھی تیمور بھائی موجود ہمارے ساتھ اور سیب بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جنید جمشید صاحب کے صاحبزادوں کو ہم نے زحمت دیئے کہ ہمارے ساتھ رہیں اور قاری صاحب آپ کا بلکہ آپ سب کا ہی جنید بھائی سے ظاہر ہے سب کی روزانہ کی ایک ملاقات اور وہ رہی اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آج سیب بھائی بھی آئے ہیں تیم ان کو دیکھ کے رہے ان کی یاد آجاتی ہے جہاں اللہ تعالی ان کے خاص مقفلتہ اللہ آمین آمین ماشاءاللہ میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور ان کو چاہیے کہ اپنے ابوک کے مشن کو اور جاری اور ساری رکھیں انشاءاللہ اور یہ خود بھی نات شریف پڑھا کریں اللہ تعالی ان کو خوش رکھیں شاد و آباد انشاءاللہ بہت شکریہ میں بھی تیمیر بھائی سے یہی بات کر رہا تھا کہ بہت اچھے دوست بہت اچھے بھائی اور آج تک کمی محسوس ہوتی ہے اور کبھی ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے بسیم بھائی ہمارا آپس میں جب ڈسکس کرتے ہیں یہی تذکرہ ہوتا ہے کہ جنید بھائی کو ہم بہت مز کرتے ہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کی مفرد فرمائے اور بخشیش فرمائے صدیق بھائی نے کہا بھی ہے تو ہماری بھی خواہش ہے صحف ہمیں کچھ کیا خیال ہے صحف سے کچھ گزارش کرتے ہیں ناعت سننے ہی ہے نا کیا بات ہے اس کے بعد فرمائے بلیز 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 بسم اللہ بسم اللہ میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت اللہ عالمی اے نبی پیارے نبی سبحان اللہ دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا تیرے عشق میرا ہوں رات دن میری تو بس اب یہ دعا میرے نبی پیارے نبی کیا کہنے ہے سبحان اللہ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کیا دیکھوں ہے ہے الہی یا الہی عزمتوں کی انتہا دیکھوں یہ دنیا بے سبا اور بے وفا اور غم کا گہوارا یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھوں کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آرہا ہے حفاظت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ بلندی پہ اپنا نصیب آرہا ہے فرشتوں کے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کم وقت میں آپ نے بہت زیادہ ہمیں کلام سنا دی ہے تاکہ ہر کلام کا ایک رنگ ہمیں مل گیا ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں انشاءاللہ آنم فاطمہ ہے ہمارے آج کی پہلی سناخہ بسم اللہ سبحان اللہ وہ سوے لالزار پیرتے ہیں تیرے دن باغار پیرتے ہیں وہ سوے لالزار پیرتے ہیں اس گلی کا گداغ میں جس میں اس گلی کا گداغ میں جس میں محبتیں تاجدار پیرتے ہیں تیرے دن باغار پیرتے ہیں تیرے دن باغار پیرتے ہیں وہ سوے لالزار پیرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ہیں حیاء خان ہے ہماری اگلی سناخہ ہمارا جو ونر ہوتا ہے وہ دل پسند نات خان قرار پاتا ہے اگلے لان کے لئے کوالفائی کرتا ہے فائنل کے ونر کے لئے دل پسند کی جانب سے بمپر کیش پرائز ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر بھی سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈرز کے لئے دل پسند کی جانب سے کیش پرائزز ہیں ورث فائٹ تھاؤزن روپیس ایچ حیاء خان بسم اللہ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا ہوتا مجھ کو تقدیریں میں اس دور میں لکھا ہوتا 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 ہر سیاہ را آتبِ سورج ہے حدیثِ ان کی ہر زیہرات میں سورج ہے حدیثِ ان کی بولاتے تو زمان سورج ہے حدیث ان کی آنکھ دیکھا سبحان اللہ جزاک اللہ اور ہماری آج کی آخری سناخہ ہے سید احمد رضا قازمی صاحب قازمی صاحب خیریت سے آپ ٹھیک ٹھا گئے ہیں بسم اللہ آہ ہم سوے ہشت چلیں گے شہِ ابرار کے سا موسیقی 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 قافلہ غرمان قافلہ ظالہ کے سار ہم سوے ہشر چلیں گے سبحان اللہ یہ تو تیبا کی محابت کا اصل ہے ورنہ سبحان اللہ یہ تو تیبا کی محابت کا اثر ہے ورنہ سبحان اللہ کون روتا ہے لپٹ کہے درو دیوار کے سار سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سوے ہشر چلیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ شہِ ابرار کے سار سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کیا کہنے جی جناب نتیجہ ہے میرے سامنے اور میں بغیر کسی تمہید کے یا کومنٹس کے اس کو بڑھتا ہوں آگے اور نتیجہ سناتوں پر آخر میں کچھ ایٹ کرنا چاہے تو آپ ضرور ایٹ کیجئے گا جسا ہمارا یہ پہلا کورڈر فائنل تھا جس میں ہمارے تین و سنہ خان انہم فاطمہ حیاء خان اور سید احمد رضا قازمی تھے اور ہمارے پہلے کورٹر فائنل کے پہلے وینر ہیں جنہوں نے سمی فائنل کے لئے کالفائی کر لیا ہے جو کہ فائنل میں کالفائی کرنے سے ایک ملعہ دور ہیں ان کا نام ہے اینی اینی گیسز ہاں نہیں صاحب صاحب جاکیر مانے وسیم بھائی گیس نہیں کرا جا ستا بہت کلوس ہوگا جب بھی ہوگا اتنا میں کہہ سکتا ہوں صحیح ہے سب نے اتنا اپنا فل دیا ہے تیمون ہے نہیں میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس میں سے وینر ڈیسائیڈ کیا گیا جائے گا کیونکہ اتنا بہترین سب نے پڑھا ہے اور کیا بتاو امپریسٹ کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے لگ رہے ہیں لیکن کیا آغازیں ہیں ماشاءاللہ صحیح ہے یہ ایسی مشکل تھے جد صاحبان گزر رہے ہوتے ہیں یہی بات کر رہا تھا کہ کتنا مشکل ہے ماشاءاللہ میں نے پوچھا تھا کہ کتنا مشکل ہے جج کرنا کہ کس طرح کون وینر ہوگا صحیح ہے ماشاءاللہ تینوں سیلیکٹ ہو گئے یہاں تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ سے اور بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت طریقے سے انہیں پڑھا ہے بہت خوبصورت ایک سے بڑھ کر ایک ہے ماشاءاللہ صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ حضور کے مدہسرائی تینوں نے کی ہے ہمارے سامنے تو وینر تینوں ہی ہیں صحیح ایسا ہی ہے بلکل جا بات ہے سبحان اللہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے صحیح لیکن اس مراحل تک پہنچ گئے اب ایک ہی ان میں سے جانا ہے صحیح باقی یہ لوگ مدینہ شریف جائیں گے دونوں شایلا جناب میں انناؤنس میں انناؤنس کر رہتا ہوں جنہوں نے اگلے لاؤن کے لئے کوالیفائی کیا ہے وہ ہیں ہمارے آخری سانا کا سنید احمد رزا کازمی آپ نے کوالیفائی کیا ہے اگلے لاؤن کے لئے انم اور حیاء خان سب نے بہت اچھا پڑھا ہے بہت لطف آیا سب کے ریمارک جز بات کے گواں ہیں اب ظاہر ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اگر مقابلہ آگے بڑھانا ہے تو اس کے لئے اور کوئی صورت نہیں ہے ورنہ وہ صورت اپنا لیتے ہیں مقابلہ آگے بڑھانے کی تو اس لئے مجبوری سمجھ لیں اس کو ہماری کہ ہمیں ریزرلڈ آناؤنس کرنا ہے ورنہ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے شاندار کیا کہنا ہے سب کے بہت بہت شکریہ تینوں کا اور آپ دل پسند نات کا قرار پائے احمد رزا کازمی وقفے کے بعد ڈبلیو بی باہیمانی شان علم کے ساتھ حاضر ہوتے انشاءاللہ موسیقا موسیقا